دوستو اپنا اربین کیجریوال کی ریزائن والے فیصلے کے بعد انہا ہزارے کا بہت بڑا بیان آیا ہے دلی کے مکم منتری اربین کیجریوال جیل سے باہر آ کر سی ام پت سے استیفہ دینے کا انہوں نے جب سے اعلان کیا ہے سماس سیوک انہا ہزارے نے کیجریوال کے فیصلے پر کہا کہ میں نے راج نیتی میں نہ جانے کی پہلے ہی ان کو سلاح دی تھی کئی بار میں نے راج نیتی میں جانے کے بجائے سماس سیوہ کے لیے کہا لیکن کیجریوال کے دل میں الگ ہی تھا آج جو ہونا تھا وہ ہو گیا انہا ہزارے نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کئی بار بولا تھا راج نیتی میں نہیں جانا سماس کی سیوہ کرو بہت بڑے آدمی بنو گے کئی سال ہم لوگ ساتھ میں تھے اس ٹائم پر میں بار بار کہہ رہا تھا کہ راج نیتی میں نہیں جانا سماس سیوہ اپنے جیون میں آنند دیتی ہے اس آنند میں ڈوبے رہو لیکن ان کے دل میں الگ ہی تھا اور آج جو ہونا تھا وہ ہو گیا کیجریوال نے جو استیفہ کا اعلان دیا نا تو بہت زیادہ چیزیں ہو گئی جیل سے جمانت پہ باہر آئے سی ایم کیجریوال رہیوال کو دلی میں پارٹی آفیس پہنچے اس دوران اپنے سمبودھن میں انہوں نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ دو دن بعد استیفہ دیں گے پارٹی نیتاؤں اور کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے کے بعد سی ایم کیجریوال نے کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا اس دوران انہوں نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں دو دن بعد سی ایم پد سے استیفہ دوں گا انہوں نے کہا کہ آج سے دو دن کے بعد میں استیفہ دینے جا رہا ہوں میں تب تک سی ایم کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتی کہ کیجریوال ایماندار ہے انہوں نے منی سی سوڈیا کے لیے بھی کہا کہ وہ بھی تب تک کوئی پد نہیں لیں گے جب تک جنتہ اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتی سمجھ سے پہلے کرائے جائے دلی میں چورا ان کی بہت مانگ مانسٹر سٹروک سمجھ لیجئے لیکن ایسا ہو گیا نا ایک ٹائم پر جب لگ رہا تھا جب انہ ہزارے کا اندولن چل رہا تھا جن لوگ پال بل آپ کو یاد ہی ہوگا تب اربین کیجریوال اور انہ ہزارے ایک ساتھ منچ شیئر کرتے تھے دونوں نے بہت بھوک ہڑتال کری انشن پر بیٹھے بہت چیزیں ہوئی لیکن انہ ہزارے نے ہمیشہ ہی اربین کیجریوال کو یہی کہتے تھے کہ جو بھی ہو پالٹیکس میں نہیں جانا ہے ہم یہی رہ کے ہی آندولن کر کے ہی سرکار سسٹم کو ہلائیں گے لیکن ایسا اربین کیجریوال کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا تب ہی سے آج تک انہ ہزارے اور اربین کیجریوال کی راستے الگ ہو گئے انہ ہزارے اس کے بعد اربین کیجریوال کے ساتھ کہیں بھی نہیں دیکھے اور اربین کیجریوال سے پارٹی پالٹیکس اور راج نیٹی میں ہی بھلکے رہ گئے ہیں اب ان کے جب جیل سے ان کو جمانت ملی ہے تو سپریم کورٹ نے بہت آدیش دیا ہے کہ آپ زبطر نہیں جا سکتے آپ کسی ڈاکیمنٹس پر سائن نہیں کر سکتے کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لے سکتے تو یہ صحیح یہ ٹائم تھا جو کہ اربین کیجریوال نے ستیفہ دینے کا اعلان کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا جب میرے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے جب میں سی ایم کا ہوتی ہے تو کچھ ہے ہی نہیں تو میں سی ایم رہ کے بھی کیا فیدہ اچھا میں کسی اور کو سی ایم بنا دوں جس کے ہاتھوں میں پاور ہوگی سائن آثوریٹی ہوگی تو وہی چیز ہے یہ ماسٹر ایک سٹروک نکلا اربین کیجریوال اور اہم آبی پارٹے کی طرف سے اب دیکھنا ہوتا ہے یہ جو انہوں نے پلان اور یہ جو ایکزیکیوٹ کیا ہے جو یہ ماسٹر سٹروک ہے نا یہ صحیح بیٹھتا ہے کی نہیں بیٹھتا دوستو آپ کی کیا راہ ہے کیا انہ ہزارے اور اربین کیجریوال میں سے کون صحیح ہے کیا انہ ہزارے کی وجہ سے ہی اربین کیجریوال جو پہنچے ہیں یہاں تک وہ انہ ہزارے کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں آپ کی جو بھی راہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کر دیں